ہمیں سرکار نے پکڑا انگلستان کی پاکستان کو کیسے دیا اس لیے دیا کہ ملک ریاض صاحب نے ایک رائن کیا ہوا پہلے یہ بتائیں سیٹلمنٹ کیسے ہوئی سیٹلمنٹ تمام وہ ویز مینز پروسس میکنیزم آپ سے آسٹ ریکاوری یونٹ ڈیٹیل سے آپ کو پیش کر دے گا اور آپ کا دل تھنڈا پار دے گا ہمارے دل سے ان کی خامشی سے تھنڈے ہوئے ہوئے ہیں حکومت کا برطانیہ سے لوٹی ہوئی ڈالف ملنے کا ایک اور دعویٰ پوری طرح بیک فائر ہو گیا حکمران جماعت اور اس کے حمایتی میڈیا نے کوشش کی کہ کسی طرح اس معاملے کو شریف فیملی پر ڈال دیا جائے کہ یہ رقم دراصل شریف فیملی واپس کر رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شیف ایک ڈیل کے تحت باہر گئے اور اس ڈیل کا پیسہ ملک ریاض کے حساسوں کے عوض ملنے والی رقم کی صورت میں واپس آ رہا ہے اس لئے دعویٰ کیا گیا کہ حسن نواز کا ایک فلیٹ برطانیہ رکھ لیا ہے اور اس کے مطلب پیسہ واپس مل رہا ہے تو یہ پورا ڈراما چند گھنٹوں بعد ہی فلاف ہو گیا خود حکومت بھی اس پر خوابوش ہو گی اور یہ تاثر دیا گیا کہ چونکہ ملک ریاض بہت بڑے بزنس ٹرائکون ہیں میڈیا ان پر بات نہیں کرتا جبکہ حقیقت دی ہے کہ خود حکومت ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر دی ملک ریاض کے حوالے سے تاثر موجود ہے کہ وہ بڑے بزنس مین ہیں اور تمام حکومتوں کے ہمیشہ قریب رہتے ہیں خاص اب کے بھی خاصے قریب ہیں اور حکومت نے ان کا وہ پیسہ جو لندن میں سٹک ہو گیا تھا وہ لندن سے واپس لانے میں سہولت کاری کی ہے سوال یہ کہ اگر ملک ریاض منی لانڈنر سے پیسہ لندن لے کے گئے اور وہاں پہ انویسٹیگیشن ہوئی اور یہ لندن کی کرائم جنسی نے انویسٹیگیشن کی تو پھر انہیں پاکستان میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ منی لانڈنر کا پیسہ لندن گیا ہے تو پھر انہوں نے گرتار کیوں نہیں کیا گیا ان پر مقدمہ کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے اس کے برقص ان کا پیسہ عرام سے پاکستان واپس لائے جا رہا ہے اور یہ کہہ جنے سینٹلمنٹ ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو سپریم کورٹ میں کوئی ساڑھے تین سو عرب جمع کرانے ہیں اور اس مد میں جمع کرانے ہیں کہ انہوں نے جو کراچی میں ایک اپنا پروجیکٹ بنایا اس کی زمین انہوں نے مارکن ریٹ سے سستی خریدی تھی سپریم کورٹ نے انہیں اسی وجہ سے کوئی ساڑھے تین سو عرب جمع کرانے کا حکم دے رکھا ہے تو اصل میں تو ملک ریاض صاحب کے لیے یہ سہولت کاری کی گئی ہے اور اس کی آڑ میں قوم کو ایک اور گولی دی گئی کہ خواہ صاحب نے لوٹی رکم واپس لانے کا جو دعویٰ کیا تھا وہ رکم واپس آگئی اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو آج حکومت لڑیاں ڈال نہیں ہوتی نہ کہ اس پہ خاموشی اختیار کرنے کا پیغام دیا جاتا آج بھی جو شہدار اکبر صاحب نے پریس کورپرس کی اس میں بھی اس پر کوئی بات نہیں کی گئی اگر کچھ ایسا ہوتا کہ حکومت نے بیرونرگ جو رکم لوٹ کر لے جائی گئی بیچھے تو یہ الزام شریف فیملی پہ تھا لیکن چلے کوئی اور لے گیا تو واپس لے کے آ رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ ضرور لیا جاتا ہے لیکن معاملہ بالکل اس سے اُلٹ ہے جس کے دعوے کیے گئے ہیں